السلام علیکم میں دلکش نگار ہوں میں آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بالوں کو تیزی سے لمبا اور موٹا بنانے کا ایک زبردست توٹ کا بتا رہی ہوں یہ یوز کرنے سے آپ کے بالوں میں خشکی سکری کا خاتمہ ہوگا گنجپن کا خاتمہ ہوگا یہ ایسا تیل بنے گا جسے آپ بنا کر رکھ لیں کچھ بار کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں نے ایک لوہے کی کڑھائی رکھتی ہے چولے پر اچھے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی یہ دیکھیں یہ ہے ناریل کا خالص تیل اس تیل کی نشانی یہ ہے کہ جب سرد موسم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا جم جاتا ہے یہ میں ایک کولو کی شاپ سے خود لے کر آئی ہوں بلکل خالص تیل ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے کمپنی کا تیل یہ بھی کوکرنٹ آئی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بلکل لیکویڈ ہے جمع نہیں ہے جبکہ یہ جم گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمعا تیل ہے یہ خالص ہے تو ہمیں یہی تیل چاہیے چولہ میں کروں گی ہلکی آج پر ہم اس آئیل کو پکائیں گے تاکہ تمام چیزوں کا اچھی طرح سے آئیل میں جائے یہ ایک پیالی بھڑ کر ہے آئیل یہ میں اس میں ڈال دوں گی ناریل کا خالص تیل ہمیں چاہیے اچھا میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ میں ایک مہینے کا آئیل بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو تین مہینے کا آئیل بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹائم کا آئیل نہ بنائیں یعنی تین مہینے سے زیادہ کا آپ نے آئیل نہیں بنانا ناریل کا تیل ہمارا ہو گیا ہے گرم پکھل بھی گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہے ایک چمچ لونگیں اچھا لونگیں آپ نے لینی ہے اچھی والی یہ دیکھئے اس طرح سے بڑے سائز کی لونگیں لیں یہ اس میں ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک چمچہ بھر کر موٹے والا میتھرا اس میں میتھی دانا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے میتھرا یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے مل جائے گا ایک چمچہ بھر کر ہی کلونجی ڈالیں گے اور لاسٹ میں ڈال دیں گے کری پتے فریش والے کری پتے لیں ایک مٹھیو ہر کر اچھا اب یہ سوائل کو ہم پکائیں گے ہلکی آنچ پر اس وقت تک جب تک یہ جو ساری چیزیں ہیں لونگ کلونجی اور یہ کری پتے یہ سارے جل کر کالے نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی ورنہ یہ ایک دم سارے جل جائیں گے اور ان کا رسوی آئل میں شامل نہیں ہوگا تو اس بات کا خیال رکھئے گا زیادہ زیادہ تیس منٹ تک یہ سارے چیزیں جل جائیں گے اگر آپ ہلکی آنچ پر ان کو پکائیں تو یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں بلیک ہو گئی ہیں کئی پتے بھی اور یہ کلونجی اور لونگیں بھی اور اس کے علاوہ میتھی دانہ بھی کالا ہو گیا ہے یہ دیکھیں جل جل کر یہ سارے چیزیں یہ ہارڈلی 20 سے 25 منٹ میں یہ آئل تیار ہو گیا ہے اور اب ہم یہ کریں گے کہ چولہ کر دیں گے بند اور یہ سوائل کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس کو چھان کر پیالے میں نکال دیں گے یہ میں نے دوبارہ لوہے کی کڑھائی رکھی ہے چولے پر اور یہ میں نے آئل دیا دیکھیں چھان لیا تھا یہ آئل میں دوبارہ اس میں ڈال دوں گی اب اس میں ڈالیں گے یہ چائنہ روز کے پھول ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ انکھار کی شاپ پر جا کر کریں گے 50 روپے کے دے دیں انہیں گڑھل بھی کہتے ہیں اور چائنہ روز بھی کہتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے سارے یہ 50 روپے کے میں نے لیے سے تیل کی قوانٹکٹی کی اتنا ہی بہتے ہیں اب ہم ان کو بھی پکائیں گے جب تک مطب تیل کو پکائیں گے جب تک یہ جو پھول ہیں ابھی تو یہ ایسے ہیں ڈارٹ سینگ کلر کے جب تک یہ بلیک نہ ہو جائیں تب تک ہلکی آنٹ پر کوئل کو ہم پکائیں گے یہ جو چائنہ روز کے پھول ہیں یہ جب ہم اوائل میں ڈال کر اس کو پکائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جو بال اگر گیز رہنے ہیں ہیئر فال ہے بال اگر نہیں رہے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو ملے گا یہ دیکھیں چائنہ روز کے پھول جل گئے ہیں بلکل کالے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے اوائل ہمارا تیار ہے اب چولا کر دیتے ہیں بند اور اس اوائل کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ جادوی تیل ہمارا تیار ہے اس کو آپ بنا کر شیشی میں بند کر کے رکھ لیں ہفتے میں کم از کم ایک سے دو بار اس کو ضرور یوز کریں رات کو لگا لیں بالوں کی جڑوں میں بالوں کے اوپر نیچے اچھی تہا اور پھر آپ یہ کریں کہ اپنے بال صبح واش کر لیں کسی اچھے ہربل شیمپو سے بالوں کی گروت میں اضافہ کرنے کے لیے اور گنجپن کو بھی ختم کرنے کے لیے اس تیل کا کوئی بھی سانی نہیں ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ